جناب سپیکر صاحب تھوڑی بہت آلنگے بہت تفصیلی وضاعت جناب زہور صاحب نے کی لیکن تھوڑی بہت مہ روشنی چونکہ ریکوڈک کا مسئلہ ہے اور ریکوڈک ہمیشہ سے بلوشتان کے ماضی میں ایک ایسا پوائنٹ رہا ہے جس کی اوپر ہم نے بڑی ڈیبیٹ کی ہے جس پہ بہت سارے لیجسلیشنز بھی ہوئے قراردادیں بھی پیش ہوئیں تکاریر بھی ہوئے کوٹوں میں کیس بھی چلے ہر لیاز سے اس چیز پہ کام کیا گیا میں ایک چیز میں نے اپنی شروع میں بھی اس ایملی کے پہلے سیشنز میں بھی کی تھی ابھی بھی کہوں گا اور میری درخواستی ہوگی میں اپنے سارے پارلیمنٹیرین سے کہوں گا کہ حکومتیں سیاست جذبات سے چل سکتی ہیں سیاسی جلسے جذبات اور تکاریر پہ چل سکتے ہیں میں اور آپ اپنی لوگوں کو تالیوں کے گونج میں دیکھتا ہوا ہے ایسے الفاظ اور ایسی تقریر کے طریقے کار پہ آ سکتے ہیں کہ ان کو مجبور کریں حکومتیں اس طریقے سے اگر چلی پھر ان کے نتائج ایسے نکلتے ہیں جو ابھی نکلا ہے یہ ساڑھے پانچ لگ بگ چھ ارب ڈالر اس صوبے نے دینے اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے اور جس طریقے سے بھی دینے حکومت پاکستان حکومت بلوچستان نے سر جوڑ کے ایک طریقے کار بنانا ہے کہ یہ چیز جو ہم پہ آئی ہے اس کو کس طرح ہم کور کریں گے یہ ہم پہ کیوں آئے یہ ہم پہ کس طرح آئے یہ کونسی دوہزار بارہ کی پالیسی بنی اس پالیسی کو کس لاؤ فرم نے تجویز دیا وہ لاؤ فرم کس کے لیے کام کرتی تھی چہجوہ کے ایگریمنٹس کو چینج کیا گیا اسی طرح بی ایم سی کا ہو بی ڈی اے کا آنا پھر منرل ڈپارٹمنٹ کا آنا جس طرح زہور صاحب نے کہا پانچ حکومتوں کا اس کے اندر آنا خاموشی کا اختیار کرنا کچھ کا بولنا کچھ کا سٹیپ لینا اگر سارے پیلو کو اگر آپ سمیٹ کے سامنے رکھیں اور میں اپنی ایک نادانستہ اور کم اقلی سے اگر اس کو تجزیہ لگا کے پیش کروں میں اپنے ملک میں بھی اور اپنے صوبے میں بھی یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہم بہت جذباتی لوگ ہیں ہم بہت شورٹ سائٹسنس رکھتے ہیں ہم مستقبل کے چیزوں پر بڑا کم نظر رکھتے ہیں جو حال میں گزارہ ہو جائے اس پہ اپنی پالیسی بناتے ہیں اس پہ چار قدم لے لیتے ہیں پھر آگے کی آگے کیلئے رکھتے ہیں کہ جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں میں کچھ ڈیسیجن پہ کچھ لوگوں کو گناہگار بھی نہیں سمجھتا ایک فیکچول اور ایتھنک لیول پہ ضرور سمجھوں گا لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہم ایک اپنے ملک میں ایک ایسا ماحول کر دیتے ہیں اور اپنے صوبے میں کہ ہم ڈیسیجن میکر کو ان چیزوں کے لیے مجبور کر دیتے ہیں جو اس کو نہیں لینا چاہیے اور وہ ڈیسیجن ہم صرف اس لیے لے رہے ہیں کہ یا تو اس وقت ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں یا تو اس وقت ہم حکومت میں ہوتے ہیں ہر آدمی آج یہی کوشش کرے گا کہ میں اس ایک سبجٹ کا کریڈٹ لوں حکومت بھی یہی چاہتی ہے اور اپوزیشن بھی یہ چاہتی ہے حکومت اپنے انداز سے اس پہ کھیلتی ہے حکومت اپنے انداز سے اس پہ کھیلتی ہے اپوزیشن اور حکومت کی بس اسی لڑائی میں ہم بہت سارے ایسے فیصلے کر جاتے ہیں جن کے لیے بعد میں دونوں کو پشتانا پڑتا ہے دیکھیں یہ ایک صوبہ ہے اس صوبے کو اگر آپ نے جذبات سے چلانا ہے تو یہ صوبہ بلکہ پورا پاکستان یہ اگلے کچھ سالوں میں ہم کسی طرح ایک ریکوڈ ڈک نہیں بلکہ دس آ جائیں گے سامنے بیٹھ جائیں گے پھر ہم چالیس پچاس ارب روپے دینے بیٹھ جائیں گے اور کہیں سے لا نہیں سکیں گے اس زمانے میں سپریم کورٹ کا ججمنٹ جو آئی سب نے ایک ہوا کریڈ کیا کہ جی کچھ نے دو زمانے کہا جی ہم نے تو ریکوڈ ڈک بچا دیا ہے ہم نے بلوستان کے وسائل بچا دی ہیں اب بلوستان کے وسائل پہ کچھ نہیں ہوگا ریکوڈ ڈک بچ گیا ہے بچ گیا ہے تو اب میں تو کہتا ہوں اس چھ ارب ڈالر کو اس کا منافع پتہ نہیں ہمارے پاس کوئی پچیس تیس سال میں آتا جا کے اب ہمیں یک مشت کسی نے کسی طریقے سے یا انسٹالمنٹ میں دینا ہوگا تو وقت حالات اور ہسٹری اس کا ڈیسیجن لے گی کہ ان کا کینسل کرنا ٹھیک تھا یا کسی کا کینسل نہ کرنا ٹھیک تھا اس کا فیصلہ وقت بتائے گی اور نیشنل انٹریسٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں دیکھیں نیشنل انٹریسٹ ایک زمانے میں اگر آپ سو ڈیڑھ سو دو سو سال پہلے چلے جاتے ہیں تو نیشنل انٹریسٹ کا ڈیفینیشن بہت مختلف تھی نیشنل انٹریسٹ کے ڈیفینیشن جیوگرافی ہوتی تھی نیشنل انٹریسٹ میں ریسورسز کا آپ کے ہاتھ میں ہونا ہوتا تھا آج کل کی دور میں نیشنل انٹریسٹ بہت ڈیفینیشن اور بہت چینج ہو گیا ہے فائننشل سٹیبلیٹی اس ملک کی اس صوبے کی اس ادارے کی اس حکومت کی یا کسی بھی نظام کا سب سے بڑا انٹریسٹ ہے آج کل آج اگر آپ کے پاس پیسے ہیں اگر آج آپ کی فائننشل پوزیشن اچھی ہے میں اور آپ اس حیوان میں بیٹھیں ہم اس حیوان کو چلائیں گے وہ اپنے حلکوں میں جائیں گے ہم لوگوں کو نوکریوں کے حوالے سے کریئٹ کریں گے ہم بجٹ بنائیں گے ہم پی ایز ڈی پی بنائیں گے ہم روڈ بنائیں گے ڈائم بنائیں گے حالات بہتر کریں گے ماحول دیں گے بچوں کو اچھے سکول دیں گے کالجز میں سولت دیں گے یونیورسٹیوں کا سسٹم بہتر کریں گے سٹیڈیمز بنائیں گے پروگرام رکھیں گے یہ سب اس وقت ہو سکتا ہے جب اس حکومت کے جیب میں کچھ ہوگا بشاید شمولیت چیمبران صاحب آپ کے بھی اس کی بڑی سمپل وجہ ہے کہ ہم نے اس پورے نظام کو ایک ایکسپینڈیچر بیس پروسیس میں رکھاوا ہے جس کے لیے ریونیو ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے دیکھیں یہ ریونیو آپ کا بڑھنا چاہیے بہتر ہونا چاہیے یہ نہ ہو کہ آپ اس کے خسارے میں ڈوپتے چلے جائیں میں اپوزیشن کی اس حوالے سے بات نہیں کہوں گا لیکن چونکہ ایک لاسٹ میں سیشن میں نہیں تھا ایک بات ہوئی تھی اور تھوڑا بہت انجینئرز کا معاملہ میں تھوڑا سو بہت ٹچ کروں گا اس کے ساتھ سنہ صاحب میرے لیے بہت قابل اعترام میں پوری اپوزیشن ہے دیکھیں یہ حکومت جس طرح یہ نہ ہو کہ ہم کچھ ایسے فیصلے کر لیں کہ اگلے گورنمنٹ جب ادھر بیٹھی ہو تو وہ ہمیں اسی ریکوڑک کی طرح کوستی رہے کہ جی ایک حکومت آئی تھی پیسے ان کے پاس کچھ تھا نہیں پچاس آدمی برکی کر کے چلے گے اور ہم ابھی ان لوگوں کی پنچن بھی دے رہے ان کی تنخائیں بھی دے رہے اور پھنس گئے اور ہوگا تاریخ اپنے کو ریپیٹ کرے گی اگر ہم اس طرح کے ڈیسیجن لیں گے یس ہم اپنے انجینئرز کو بھی نوکری دینا چاہتے ہیں ہم اپنے فارمیسسٹ کو بھی دینا چاہتے ہیں ہم اپنے بیروزگار کو بھی دینا چاہتے ہیں لیکن ہم آنکھیں بند کر کے تو نہیں دے سکتے ہمیں کوئی طریقہ بنانا ہوگا اور ہر چیز ہم سرکار پر تو نہیں ڈال سکتے کہ پورا بلوستان کل کو ایک لاکھ آدمی بیروزگار کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بلوستان میں صرف پانچ ہزار آدمی بیروزگار ہیں بلوستان میں کم از کم نہیں ہوگا بیس تیس لاکھ آدمی بیروزگار ہوگا تو کیا سب بیس تیس لاکھ آدمی ہوگا ہم سرکار میں ڈال دیں سب کو نوکریوں پر ڈال دیتے ہیں پورے بلوستان کی بیروزگاری دور کر دیتے ہیں ایک مہینے کے بعد آپ چلانی سکیں گے تنخواہیں نہیں لا سکیں گے کچھ دیں نہیں سکیں گے تو لہٰذا میں ریکویسٹ کروں گا کہ ہم پھر سے جذبات کی طرف نہ جائیں ہم طریقہ نکالیں ہم سرکار سے ہٹ کر بھی اس بلوستان کے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے اس صوبے کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں لیکن ہم مجبور اس لیے ہیں کہ چند لوگوں نے اگر یہ محسوس کیا ینگ ڈاکٹرز ینگ انجینئرز اب آم ایکسینز مجھے تو بہت افسوس ہو رہا ہے میں آپ یقین کریں مجھ پہ جب پریزیڈ انجینئرنگ کاؤنسل کے اسلامباد میں آکے بیٹھے تھے میں نے کہا میں کالیفائیڈ انجینئرز سے کم از کم یہ طبقوں نہیں رکھ سکتا تھا کہ وہ دفتروں کو تعلیٰ لگائیں گے یس ایک بیروزگار ینگ انجینئرز ہیں جن کے پاس نوکری نہیں ہے وہ دس دفعہ آکے جلسہ کریں میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں ان کے پاس نوکری نہیں ہے ایکسین اٹھارہ انیس گریڈ کا آفیسر پڑھا لکھا دنیا گھوماوا سب کچھ جانتا ہے ترخواہ بھی اچھی ہے وسائل بھی اچھے ہیں زندگی ایون اچھی انداز میں گزر رہی ہے آپ ایک کالیفائیڈ آدمی ہیں آپ کو یہ چیزیں زیب نہیں دیتی آپ کو زیب دیتی ہیں ایک پلیٹ فارم آپ اس پلیٹ فارم سے اپنے مسائل حل کرائیں آپ سٹینڈنگ کمیٹیوں میں آئیں آپ آپوزیشن کو قائل کریں کہ جی آپ کی دس سٹینڈنگ کمیٹیوں کی میٹنگ بلائیں ہمارے اس مسئلے کو اڈرس کریں مجھ سے مل کے گئے زمرو خان صاحب کے ساتھ آئے تھے ہم وہاں بیٹھے تھے لیکن کم از کم آپ اتنے سینئر آفیسز ہیں آپ یہ رویہ پیش کریں گے تو آپ ایک بہت غلط میسیج دے رہے ہیں اور آپ پھر ہمیں سرکار کو مجبور کر رہے ہیں کہ ہم ان چیزوں کی طرف پھر یقینی طور پر ہمیں جانا پڑے گا میں تو آج بھی سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں ایک بہت بڑا فقدان ہے اچھے آفیسرز کی اور یہ ینگ آفیسرز بچے جو ہیں یہ ان بہت ساروں سے بہتر ہیں اور یقینی طور پر ان کی جگہ میں ینگ بیرزگار انجینئرز کو لگا دوں بہت اچھا کام کریں گے تو ہمیں ان چیزوں پہ بھی پھر دیکھنا چاہیے دیکھیں یہ حکومت نہ میری ہے نہ آپ کی ہے نہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے دوسروں لوگ کی ہیں آج ہم ادھر ہیں کل کوئی اور ہوگا پرسوں کوئی اور ہوگا لیکن ہمارے اگر وسائل ہمارے گورمنٹ کی اگر یہ مالی پوزیشن اسی طرح خرابتر ہوتی جلی جائے گی ہم تو کہیں کہیں نہیں رہیں گے ہم پھر حکومت نہیں چلا سکیں گے لہٰذا اس حکومت نے اسی طرح ان چیزوں کو سنجیدہ لیا ہے ہم نے بنائے ان کے لئے پروگرام ان کو انشاءاللہ نوکری بھی ملے گی ان کو طریقہ کار بھی ملے گا ان کے لئے روزگار کے مواقع بھی ہوں گے سرکار سے بھی ہوں گے پرائیوٹ بھی ہوں گے دونوں ہوں گے لیکن ایک ترتیب ایک طریقے کے ساتھ اور ہم بھی ان کو یہ حوپ دیں کہ آپ اپنی کولیفیکیشن اچھی کریں میں تو سمجھوں گا کہ اپوزیشن کو ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے کہ آپ اپنی کورسز کرائیں ان کو آپ ان کی تربیت کو اور بہتر کریں آپ ان کی کولیفیکیشن بھی ان کو دس ڈپلوماس کرائیں دیکھیں کل یہ ریکوڈک کی ہم بات کریں ریکوڈک تو ایک پانچ فیصد جس ہے بلوشتان کا بلوشتان میں صرف مادنیات کا زخائر ایک ریکوڈک تھوڑی ہے اس ریکوڈک دیسے چالیس ریکوڈک اور بھی نکلیں گے آپ کے پاس تو ہم نے اس پورے بلوشتان کے لئے ان کو تیار کرنا ہے ہم نے سائل وسائل کے لئے تیار کرنا ہے ہم نے فشنگ کے لئے تیار کرنا ہے ریفائنریز کے لئے تیار کرنا ہے ہم نے یہاں آلٹرنیٹ انرجی گرینیوبل انرجی کے پروجیکٹس کے لئے انجینئرز کو تیار کرنا ہے ہم نے اپنے بڑے بڑے پروجیکٹس کے لئے ان کو تیار کرنا ہے ہمارے پاس بہت گنجائش بنی گی انشاءاللہ لیکن یہ گنجاش کون پوری کرے گا یہ وہ قابل بلوچستان کا بلوچستانی کرے گا جو اس کو پورا کرے گا لیکن ہم اس کو پانچ سال زندہ باد مردہ باد میں لگا دیں وہ بچارہ پانچ سال کے بعد جب نوکری کے لیے جائے گا وہ بولے کہ بھائی جان یہ تو کورسز ابھی آپ کو چھے اور کرنے پڑیں گے اس لائن پہ لگائیں آپ ان کو اچھے آپ کی ریکوائیمنٹ کیا ہے اس لائن پہ لگائیں آج میں یونیورسٹی بیوٹمز گیا تھا میں نے کہا آپ ڈیٹا بنائیں کتنے یونیورسٹیز کے انجینئز ہیں کتنے کون سے فیلڈ کے ہیں اس پہ ایک ڈیبیٹ ہونی چاہیے آج ڈیبیٹ اس بات پہ نہیں ہونی چاہیے کہ چار بندوں کو پرمنٹ کرایا جائے آج ڈیبیٹ اس بات پہ نہیں ہو اور یہ ٹھیک ہے ہمارے بھائی ہیں بیروزگاری ہی ہم نے دور کرنی ہے لیکن بیروزگاری ایٹ دی کاسٹ آف حکومت کو بٹھانے کی تو نہیں ہو سکتی کہلکہ حکومت کے پاس وسائل ہی نہیں ہو تنخواہ کے بھی پیسے نہ ہو اور ہمارے پاس دولاک آدمی نوکر ہے ہم خوش ہے جی ہم نے دولاک آدمیوں کو نوکری دے دیئے لیکن تنخواہ دینے کے لیے ایک کلی پیسہ نہیں ہے تو کیا کریں گے نکالنا پڑے گا تو یہ جذباتی فیصلے نہیں ہیں سنجیدہ فیصلے ہیں ان فیصلوں کا اثر ایک بہت بڑا آگے آنے والا ہے اور ان فیصلوں سے قوموں کی زندگیوں میں بہت بڑا فیصلہ آتا ہے تو جناب سپیکر صاحب اسی حوالے سے میں کہوں گا کہ ریکوڈک بھی ایک ایسا مسئلہ ہے ریکوڈک ان چار اس ڈسٹرک کا ایک وہ حصہ ہے جس کو قدرت دے بہت چیزوں سے نوازہ یہ الگ بات ہے کہ ہماری آپ اس کو اہلی بھی کہیں ہماری بد اقلی بھی کہیں کم اقلی بھی کہیں یعنی کہ جس چیز کا بھی آپ نام دے سکتے ہیں شاید ہمارے پاس وہ کیپیسٹی نہیں تھی ہمارے پاس وہ پروفیشنل نوہاو نہیں تھا ہم اس کو ہینڈل نہیں کر سکے اسی لئے میں دوبارہ کہتا ہوں حکومتوں کو پروفیشنلزم دکھانا چاہیے آج اگر ہمارے پاس جیسے آپ نے صحیح بات کی میں اقری کرتا ہوں میں آپ کو آج کی بات دتا دوں اور میں نے ان کو کہا ہے کہ اس کو کوئی پروف کرنا ہے آپ پی پیل کی بات کریں گمڈا بلوچستان کے پاس پاس ایک ٹیکنیکل کنسٹریٹ نہیں ہے جو لیگل اور ٹیکنیکل انفرمیشن ہماری منسٹری آف انرژی کو دے سکے ہمارے لاؤ منسٹری میں ایسی کیپیسٹی نہیں ہے اور ہمارا جس دپارٹمنٹ کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں سب کی کیپیسٹی ہیں ویڈ ٹائم ختم ہو چکی ہیں اب ان کیپیسٹی اس کو کون اپروف کرے گا حکومت کرتی ہے آج اگر ہم اس کام کو کرنے جا رہے ہیں ان گیارہ مہینوں کے اندر پروفیشنلی ساؤنڈ نہیں ہوں گے آج کے دور میں آپ ان چیزوں کو نہیں چلا سکتے چار اگریمنٹ ایسے غلط کر کے بیٹھ جائیں گے انٹرنیشنل کورٹ میں آپ کو لے جائیں گے آپ کی ساری چیزیں ضبط کروا دیں تو آپ کے پاس یہ ہاؤس ہے میں نے تو اس ہاؤس سے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں لیجسلیشن رولز کی ایمینڈمنٹ رولز کو بہتر کرنا ایٹس کے اندر بہتری لانا لاؤس فرم کرنا لاؤس کو آج کے دور کے نسبت کوپریٹ لاؤز لائیں فائننچل لاؤز لائیں لیگل لاؤز لائیں ہیلتھ ایڈوکیشن یہ نئے نئے لاؤز لانے پڑیں گے تب جا کے آپ اپنی سسٹم کو تھوڑا سیکیور کر سکتے ہیں ورنہ یہ گریئی ایریاز بہت بڑے ہیں اور اسی گریئی ایریاز کے وجہ سے آج ریکوڈک یہاں پہنچا کیونکہ آپ جب اپنے پالیسی میں اتنی گنجائش دے دیتے ہیں کھلی تو پھر آپ اس پالیسی میں فس بھی سکتے ہیں نکل بھی سکتے ہیں اور ریکوڈک میں اسی طرح ہوا ایک سمپل ڈی جی نے ایک دن لیٹر لکھ دیا پلیس کینسل اٹھا کے آپ کا کیس لے گئے انٹرنیشنل کورٹ میں اور پھر آپ پہ انہوں نے ساری چیزیں ظاہر کر دی اس طرح اچانک ایک دن میں ریکوڈک کا یہ فیصلہ نہیں ہے اس کو بہت سال لگے اب جس طرح زیرے صاحب نے کہا کہ یہ سلسلہ دو ہزار انیس جولائے میں آکے ایک نتیجے پہ پہنچا جو کہ بہت غلط ہمارے لیے ثابت ہوا سب کے لیے نقصان ہے طریقے دو جس طرح زیرے صاحب نے کہا دیکھیں انٹرنیشنل کورٹ میں آپ یہ کیس بھی آر چکے ہیں آئی سی سی بھی آر چکے ہیں ٹھیک ہے جی اور انٹرنیشنل لیول پہ جب آپ اپنا کیس ایک تو میں اس فورم پہ بھی کہوں گا کہ ماشاءاللہ حسین حکانی صاحب جو ایک زمانے میں پاکستان کے امبیسیڈر بن کے بھی گئے تھے یہی حسین حکانی صاحب اسی ریکوڈک کیس میں پاکستان کے خلاف بیش ہوئے یہ تو ہمارا علمی ہے کہ ہمارے لوگ ہمارے جا کے پھر خلاف بیانات بھی دے دیتے ہیں فتوے بھی ظاہر کر دیتے ہیں تو ہم نے جو بھی کیا کمزوریاں کی ہم اس کیس کو کسی حوالے سے جو ہارے ہیں اور اس میں ہمارے لیگل سائیڈ میں میں کم از کم یہ سمجھتا ہوں کہ بلوشتان کے حوالے سے اس چیزوں کو جو ہمارے کاؤنسلز تھے سب نے اپنی کوشش کی یقینی طور پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو آربیٹریشن کے کچھ وہاں پوائنٹس تھے جن میں کمی بیشی ضرور آئی ہوگی اور یہ ہر کیسز میں آتی ہیں اس کے دو تین پہلو اور ہیں جس پہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے بتا دے سنوں کہ انیڈمنٹ کے لیے جب آپ انیڈمنٹ کا یہ پروسس ہے اور پھر انفورسمنٹ ہے انیڈمنٹ میں ہوتا ہے کہ تین منی کے اندر اندر آپ فوراں کوشش کریں گے کہ انیڈمنٹ کی طرف ایک درخواست جمع کرائیں گے اور انیڈمنٹ کے بنیاد پانچ ہیں جس کی بنیاد پہ آپ اپنا کیس پھر سے تھوڑا بہت ڈال سکتے ہیں لیکن چانسز بہت کم ہوتے ہیں انیڈمنٹ میں زیادہ زیادہ یہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو جو اوورال جو آپ ایک پینلائزیشن ہے اس میں تھوڑی بہت کم ہی آسکے انیڈمنٹ کی کمیٹی بنتی ہے کمیٹی جو ہے وہ ایکسٹ بناتی ہے اور ایکسٹ کے اندر جو کمیٹی کے ممبرز ہوتے ہیں وہ عمومن کوششی کی جاتی ہے کہ وہ ممبرز یا وہ ممبر سٹیٹس ناؤ آج جو کانفریکٹ آف انٹریس میں آتے ہیں وہ تین ممبر ایک کمیٹی بناتے ہیں اور وہ انیڈمنٹ کو انیڈمنٹ پھر کرتی ہے انیڈمنٹ کے ساتھ ساتھ پھر ایک انفورسمنٹ جو کبھی بھی ہو سکتا ہے جو سب سے خطرناک ہے اور انفورسمنٹ ایک عدالت میں نہیں ایٹ ار ٹائم بیس ملکوں میں بھی ہو سکتا ہے یہ بڑا عجیب سلو ہے انفورسمنٹ میں ہی وہ ہے کہ وہ ایک کیس آپ پہ ساؤت آفریکہ میں بھی کر دیں گے ایک آپ کے اندر امریکہ میں بھی کر دیں گے ایک آپ کے اندر یوکے میں بھی کر دیں گے ایک فارس میں بھی کر دیں گے دنیا کے بہت سارے عدالتوں میں آپ کے خلاف انفورسمنٹ کر دیں گے اور انفورسمنٹ کا کیا مطلب ہے انفورسمنٹ کا یہ مطلب ہے کہ جی یہ ساڑھے پانچ یا چھے عرب روپین سے دلواؤ یہ ہے انفورسمنٹ اور پھر وہ عدالت اچھا وہاں بھی پھر ہم جا کے چیلنج کر سکتے ہیں لیکن چانسز بہت کم آتے ہیں تو وہ عدالت اچھا انفورسمنٹ جو عدالت ہے اس میں بہت ایک مزید کی چیز اور ہے وہ عدالت جہاں بھی آپ کا کیس چلے گا وہ اپنے سٹیٹ کے لاؤز بھی اس کے ساتھ منسلک کرتے ہیں یہ انفورسمنٹ ایکٹ کے جو اندر شک ہے یہ بڑی خطرناک اور بھی بنتی ہے کہ وہ جو ہمارے خلاف کمپنیاں بھی جائے گی تو ان کے عدالتوں کا رول بھی اپلائیس پہ آتا ہے مثال ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ ہمارے سٹیٹ کے پولیسی کے تھوہ اس کو اس طرح نہیں اس طرح ہونا چاہیے اس کو اتنی جلدی نہیں اتنی دیر سے ہونا چاہیے جو بھی ہے وہ ہونا چاہیے ہم definitely as a government ہم پہلے جو فیصلوں کی بات ہو رہی ہے ابھی تک بھی فیصلے ہوا نہیں ہیں پہلی چیز یہ ضرور ہے کہ ہم اپنے انیلمنٹ کے حوالے سے اور ہم اپنی انفورسمنٹ کے حوالے سے ری کانٹس برغل ضرور کریں گے وہ ہمارا فرسٹ رائٹ ہے جو کہ ہمیں ہر صورت میں کرنا چاہیے یہ نہیں ہے کہ ہم انتظار میں ہیں کہ اب کیا ہو وہ تو ہم انشاءاللہ کرنے جا رہے ہیں اس کے لئے ہمیں ایکسپرٹیز بھی ساتھ ساتھ اب رکھنی پڑتی ہیں پہلے بھی ایکسپرٹیز تھی لیکن پچھلی ایکسپرٹیز کا ریکوائیمنٹ بہت مختلف تھا اب انیلمنٹ اور انفورسمنٹ طرح آپ کو جو ٹیکنیکل ایڈوائزرز ہوں گے وہ بھی آپ کو ہمیں بڑے غور سے دیکھنے ہوں گے کہ ہم جب انفورسمنٹ اور انیلمنٹ کے لئے انکورٹس میں جائیں گے ہمارے پاس کس قسم کے بیسز ہوں جن کی اوپر ہمارے پاس ٹیکنیکل ایڈوائزر ہوں جو ان نئے کمیٹی کے ممبرز کو قائل کر سکیں تو یہ سمپل ایسا نہیں ہے جس کو ہم سمجھنا چونکہ آپ ورڈکٹ آ گیا ہے اب آپ کچھ نہیں کر سکتے فیصلے کیا ہونے پہلا تو فیصلہ آپ یہ دعا کریں کہ یہ انیلمنٹ یا انفورسمنٹ میں ہمارے لئے کوئی رستہ بن سکے اگر نہیں ہے تو پاکستان نے بلوچستان نے بلکہ پاکستان بعد میں یہ پینلائزیشن پوری گومنٹ آف بلوچستان کی یہ چھے عرب روپے ڈالر جو ہیں یہ حکومت بلوچستان نے دینے ہوں گے وفاق کس طرح اس کے ساتھ آتی ہے اور حکومت بلوچستان کس طرح آتی ہے یہ جو ہم کبھی کبھی پولیسیز کی بات کرتے ہیں اور جذبات میں آکے ایک دوسروں کو بلا وجہ کہتے ہیں کہ ہم چیزوں کو سائنی دیکھ رہے ہیں اور یہاں حق ہے اور یہ ہونا چاہیے بھوک فلاس یہ چیزیں ساری ہیں یہ ایسے نون پروفیشنل جب ڈیسیجنز لیتے ہیں تو ان کا نتیجہ اسی طرح نکلتا ہے آپ آج کی صورت میں اپنے آپ کو لیں اور آپ نے چھے عرب ڈالر دینے ہیں میں اور آپ بیٹھ کے یہاں کیا تقریر ہے اور کیا کیا منصوبے بنا رہے ہیں کیونکہ ہمارے سارے منصوبے جذبات پہ زیادہ ہیں ایکچول گراؤنڈ پہ کام ہے اور ہماری فسکل سپیس ہے ہی نہیں اتنی ایک ہزار عرب روپے ہیں یہ چھے بلین ایک سو پچاس کے ریشو سے اگر آپ آج کیلس کو لگا دیں یہ تقریباً نو سو تقریباً آپ کا نو سو پچاس عرب کا فگر بنتا ہے نو سو پچاس عرب کا مطلب ہے کہ حکومت پورے حکومت بلوچستان کا تین سال کا مشترکہ بجٹ جس میں پی ایس ڈی پی اور پینشن اور سیلری اور نون سیلری یہ سارے جمع کر دیں یہ تین سال صوبہ اور اس تین سال کے اس عرصے میں پورے بلوچستان کی ہماشرہ بشمولیت میرے اور آپ کے ہم سب یہ تیہ کر لیں کہ جی تین سال تک ہمیں نہ تنخواہ چاہیے نہ میڈیکل چاہیے نہ گھر کا الاؤنس چاہیے نہ پینشن چاہیے نہ پی ایس ڈی پی چاہیے نہ کوئی بل چاہیے کوئی کام نہیں چاہیے ہم بڑے محب وطن بلوچستانی ہیں اور تین سال ہم اپنی زندگیوں کا قربان کر دیں ہیں صوبے کے لیے مجھے نہیں رکھتا کوئی آئے گا میں جی ایک کا دکا میں نہیں کہہ سکتا پھر کوئی نہیں آتا تو ہم فیکچولی دیکھیں چیزوں کو کہ ہمیں یہ جذبات نہیں ہے کہ میں آکے کھڑا ہو جاؤں تقریر کر دوں دو لاکھ آدمی تعلی بجا دے ان دو لاکھ اس ایک کروڑ بیس لاکھ بلوچستان کے لوگوں کے مستلق بل کا فیصلہ ہے لیکن دینا ہے کوئی اور طریقے گار نہیں ہے کس طرح دیں گے آپ کے پاس کیا آپشن ہے یادو پہلا آپشن میں نے بتا دیئے کہ تین سال تک ہم سب بھول جائیں اگر پوری بلوچستان کی قوم اور بلوچستان کا پورا یہ پورا ہماری اسیمبلی ہمارے ادارے ہمارے نوکر ہمارے بی ڈی اے ہمارے انجینئرز ہمارے فارمسسٹ ہمارے ٹیچرز ہم سب ماشاءاللہ محب بیوطن ہیں ہم فیصلہ کر لیں جب بھی قربانی دینی ہے بلکہ گھر کے سونی بھی بیچ کے لائیں گے زمینیں بیچ کے بھی بلوچستان کا قرض دتاریں گے تو میں کہتا ہوں کل سے ہم یہ مہم شروع کرتے ہیں جس طرح ہم نے پہلے بھی ایک مہم شروع کی دیا اور کرنا پڑے گا ہمیں یہ پہلا آپشن ہے بہت مشکل لگتا ہے دوسرا آپشن کیا آپ کے پاس آپ اپنے اساسے بیچیں بلوچستان کے پاس اگر کوئی اساسیں ہیں بلوچستان بیچیں اور ہمارے اساسے کیا ہیں ہمارے اساسے ہمارے پاس یا زمین ہے یا کچھ اور چیزیں نکلیں گے تیسرا آپشن کیا ہے کہ وفاق کی حکومت آئے کہ جی ہم آپ کو نکالیں گے وفاق میں بھی ہماری جس طرح ماشاءاللہ چونکہ یہ جذبات کے فیصلے ہم جس طرح یہاں کرتے ہیں وہاں اسے ڈبل کرتے ہیں تو وفاق میں بھی یہ حالت ہے وہاں تو آئی ایم ایف کی ایک عرب آ جاتی تو نہ اس پہلے فارمولے سے رکھ سکتا ہے نہ دوسرے سے رکھ سکتا ہے نہ تیسرے میں کوئی جان ہے چوتھی چیز آپ کے پاس کیا سکتی ہے چوتھی چیز آپ کے پاس یہ آ سکتی ہے کہ آپ اس کا کوئی فارمیلیشن بنائیں گے فارمیلیشن کیا آپ بنا سکتے ہیں دیکھیں ہمیں اس کا حل نکالنا ہے اور بہتر ہے کہ اس کا حل اسی صوبے اسی ملک کے اندر نکلے سب سے اچھا ہے ہمیں طریقہ تو نکالنا پڑے گا بینکز کو انوالف کریں گے آپ پانڈز اشیو کروائیں گے آپ اپنی کمپنیوں کو جوائنڈ وینچرز کریں گے آپ پاکستان کے جو بڑے بڑے ادارے ہیں ان کو ہمیں کھٹا کریں اس کا ایک فارمیلیشن بنائیں ہم اپنے اس ریکوڈک سے علاوہ بلوستان میں اور بہت ساری چیزیں ان کا ایک طریقہ کار بنائیں ہمیں کچھ بنانا تو ہوگا اور اس فارمولے کے تحت یہ ایک الگ بات ہے کہ یک مشتر کا آپ کو یہ پیسے نہیں دینے ہوں گے اس کا ایک ٹائم پیریڈ بھی آتا ہے اس کا ایک فیز بھی آتا ہے اس کا طریقہ کار بھی ہوتا ہے لیکن یہ سیریس معاملہ ہے فیصلے اب صرف یہ ہوں گے کہ نکلنے بچیں اس سے کیسے نہ ابھی کوئی اگریمنٹ سائن ہو سکتا ہے نہ ابھی کوئی اگریمنٹ کو آپ واپس لے سکتے ہیں نہ دوہزار بارہ کی پولیسی کو آپ ابھی کچھ کر سکتے ہیں نہ کسی اور کو کر سکتے ہیں یس ایک کام ہو سکتا ہے جو کہ انشاءاللہ ہم کریں گے ٹھیک ہے ہم نے پچھلے گورنمنٹ میں ہائی کورٹ نے تو بڑا سپریم کورٹ نے ڈیسیجن دے دیا لیکن سپریم کورٹ کا ڈیسیجن آج ہمیں بڑا مہنگا پڑ گیا اور اسی طرح میرے دوستوں نے کہا کہ وہ بڑی اچھا بڑا اچھا قدم تھا سائنٹس صاحب کو وہاں ریکورڈک لے جانے کا میں اگری نہیں کرتا دیکھیں جس کا جو کام ہے اس کو کرنے دے دو عرب کا ہم نے سامان خریدا اس مائننگ کے لئے آپ کو کم از کم ڈیڑھ سو سے دو سو عرب روپے چاہیے تب جا کے آپ ریکورڈک جیسے میگنیٹیوڈ مائن کو ڈیولپ کر سکتے ہیں ہماری حکومت اور ہمارے جو سائنٹس تھے انہوں نے بلا جی ڈیڑھ عرب روپے دو میں ایک ایکسکیویٹر لیتا ہوں ایک بلڈوزر ہے ایک لوڈر ہے تین ڈمپر ہیں آٹھ جنریٹر ہیں بیس کنٹینر ہیں ہم جا کے ہم دنیا کو دکھائیں گے کہ ریکورڈک کس طرح بنتا ہے اس بات تک میں اتفاق نہیں کرتا بہت غلط کیا اس وقت بھی ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا دیکھیں ہمارے پاس ایک بہت اچھا پروجیکٹ ہے تھر کا انہوں نے بڑا کمال کا کام کیا انہوں نے وہ کام کیے جو ہم بھی چاہتے ہیں اور ہمیں سوٹ بھی کرتے ہیں اور دنیا بھی چاہتی ہے اور سب کے لیے اچھا ہے سندھ گورنمنٹ اور تھر کمپنی کے درمیان جب معاہدہ ہوا انہوں نے کہا جی دنیا کی بہترین کمپنی کون سی ہے جو مائننگ کرتی ہے انہوں نے کہا جرمنی میں ایک کمپنی ہے انہوں نے جا کے جرمنی میں گئے کمپنی سے بات کی کہ ہمیں اس کو ڈیولپ کرنا ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم آپ کے ساتھ آتی ہیں ہماری فیض سے انہوں نے کہا ٹھیک ہے ڈان وہ چائنہ اس کے بعد گئے انہوں نے کہا دنیا کی وہ سب سے بہترین کمپنی کون ہے جو کہ ایک مائننگ والا کام کرے یہ اس پر نظر رکھے بیسیکلی سوپروائزر ان کو چائنہ سے وہ کمپنی مل گئی کیونکہ انہوں نے کہا ہمیں تو نہیں پتا ہے وہ اچھا کام کرتی ہے غلط کرتی ہے ہمارے پاس تو ہم پاکستان میں مائننگ اس لیول کی پہلی دفعہ ہو رہی ہے تو انہوں نے چائنیز ایک ہائر کر لیا پھر انہوں نے اسی طرح ایز انگرو ایز سندھ گورنمنٹ یہ تین چار انویسٹرز کے پاس آئے یہ دنیا کا سب سے بڑا ایک بگست کول ریزرور یہ پاور پلانٹ یہ مائنر ہے یہ سپروائزر ہے یہ گورنمنٹ ہے ہم سب مشترکہ ہیں انویسٹ کریں گے نہیں کریں گے انہوں نے بولا ون ون سیچوئیشن ہم کرتے ہیں انہوں نے انویسٹرز کر دی آج تھر ساڑھے چھ سو میگا وارٹ پروڈیوس کر رہا ہے اور یہ واحد تھر ہے جس نے سندھ گورنمنٹ کو فیفٹی ون پرسنٹ شیئر دیے ان دی ریسورس اور ان کو لوکل سطح پہ کمیونٹیز کو ٹرین مرین سارے ریسورسز وہ سارا بھی شامل ہیں یہ چیز او زمانے میں ہوتی آج یہ ریکورڈک بھی چل رہا ہوتا لیکن ہم یہاں تو کسی نے مشفرہ ہوگا کہ صاحب آپ ہی مت کریں یہ ریکورڈک کیا ہے ہم نے تو بوم بنا دی ہے اور وہی صاحب مصفوف جن کی آپ بات کر رہے ہیں وہاں پہنچ گئے لیکن الحمدللہ کم از کم اس بات سے یہ چیز ضرور زائر بھی ہو جاتی ہے کہ یہ یہ پروفیشنل لیول کے بہت بڑے بڑے کام ہیں ہمیں پروفیشنل اٹیٹیوٹ کے ساتھ ان کو اڈریس کرنا چاہیے لیکن ہم ہماری حکومت نے ایک اور تھوڑا سا ضرور دو تین کام اس میں کیے ایک تو واقعی وہ سامان اس سے پہلے کے مزید ضائع ہو جاتے تو ہم نے کہا ان سامانوں کو ڈپارٹمنٹ میں دے دیں کم از کم پانچ سال سے تو وہاں پڑے میں پانچ سال دے یہ سامان پڑا ہوا تھا ہم نے ابھی جو ایریگیشن کی ضرورت کی تھی اس کو دیا جو لوکل گورنمنٹ کی ضرورت کی تھی اس کو دیا جو اگری کلچر کی ضرورت کی تھی اس کو دیا اور اسی طرح ان سامانوں کو ہم نے کہا جی انہیں کہ سے پہلے کے دس سال بعد مزید سڑ جائیں کم از کم اینڈپارٹمنٹ کے کام میں آ جائے گی کچھ نہ کچھ عوام کے لیے اور اسی ایک گریڈر نے ابھی زیارت میں تھوڑا بہت کام کر کے برف بھی اٹھایا ایک پی ڈی ایم اے کے کام میں آئے اس امان لے جانے کاموں کو لانا چاہیے دوسرا کام جو ہم نے اس میں ذرا بہتر کیا کہ ہم نے ایک پولیسی بنائی ہے جس کو میں اپریشیٹ کروں گا سنہ سا بڑے مشکل سے اپریشیٹ کرتے ہیں لیکن جو حکمرانی کا جو طرز عمل ہے اس میں چلیں کچھ اچھائی بھی نکل آتی ہے تو یہ جو پولیسی ہم نے بنائی اس پولیسی کو بننا چاہیے تھا دو آزار میں یا نائنٹی ٹو میں ہمارے رولز ہیں وہ پولیسی نہیں ہے یہ پہلی دفعہ بلوشتان گورنٹ پولیسی ہم نے اپروف کر دیا ہے ابھی انشاءاللہ آئے گی اس میں وہ سارے چیزیں آپ پھر کور کر سکتے ہیں کہ کیا ہوگا طریقے کار کیا ہوگا لوکل رائٹس کیا ہوں گے اور یہ پہلی دفعہ آپ یقین کریں ہم نے لوکل رائٹس میں یہ بھی رکھا ہے کہ اگر کوئی ایسا پوٹینچل ایریا نکل آتا ہے جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا زخیرہ ہے لیکن وہاں عبادی بھی ہے کمپنی میک شور کرے گی نہ صرف ان کو شفٹ کرے گی بنا کے دے گی ان کو پورا ٹیک آور کرے گی ان کے جو جو چیزیں متاثر ہو رہی ہیں اس ٹائم سے اور آگے کی اس کو بھی کمپنی کور کرے گی یہ ہمارے پولیسی میں ایز ای پروٹیکشن رائٹ بھی شامل کیا گیا ہے جس کو ہم نے اوپن بھی کیا تھا پورے بلوشتان میں پاکستان میں اور انشاءاللہ اس کی فائنل فیز بھی انشاءاللہ ہم لا رہے ہیں تو یہ وہ چیزیں جن کو کرنے کی ضرورت پڑتی ہے جنابے چیرمند صاحب اب ہمارے لئے جس طرح میں نے آپ کو سارے سیچویشن بتائی ہے یہ صرف ہم بتانے کا مقصد ہے کہ ہم کسی کو کسی چیز میں اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہتے یہ جو اندھیرے میں رکھ رکھے یہ چھے کا پڑ گیا یہ صرف ان وجوہات کی خدشات کچھ لوگوں کے خدشات ٹھیک تھے لیکن خدشات جذبات یہ ساری چیزیں جب ملتی ہیں تو پھر نتیجے ایسے نکلتے ہیں آج پی پیل کی آپ بات کر رہے تھے آج اگر ہمارے پاس بیسکلی ایک اچھا میکنزم آف ٹیکنیکل نوہا پروفیشنل لوگ ہوں وہ ایک ہماری اور بھی تو بڑی کمزوری ہے کہ آپ آج ٹیکنیکل نوہاو کے لیے رکھ لیں پیٹرولیم کے لیے آپ کو بلوستان میں نہیں ملے گا لیکن چار آدمی آ جائیں بولیں گے جی میں نے کیا ہوئے مجھے رکھیں اور جب ہم رکھ لیں گے پھر پتہ چلے گا کہ بھئی اس نے تو ایک ڈپلوما کر کے بیٹھا ہوئے پروفیشنل لوگ رکھیں دیکھیں میڈلیسٹ کہاں گیا اگر میڈلیسٹ بھی اپنے طرح بدووں کو سارا جمع کر دیتا اور ہر کام پہ ایک ایک بدو لگا دیتے پھر یہ میڈلیسٹ آپ کو ایسا نظر نہیں آتا وہ سمجھ چکے تھے کہ جو ہاں ہم بیس سال بعد کی جنریشن بنائیں گے جب یہ لوگ آکے کام کریں گے آستے آستے ہم اپنی نیکس جنریشن کو تیار کریں گے اس قابل بنائیں گے آج میڈلیسٹ اچھ سٹیج پہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ امراتی ہوں سعودی ہوں گلف کے ہوں قطر کے ہوں انہوں نے اپنی ایک جنریشن کو اتنا قابل بنا دیا ہے تعلیم اور اس سب چیزوں میں اب وہ ٹائم ہے کہ اب ان کو ان فورن ایکسپرٹیز کی ضرورت نہیں ہے ماشاءاللہ وہ خود کفیل ہو گئے ہیں لیکن ہم نے کیا غلطی کی شروع میں ہی ہم نے اپنے ہی چوز کر لیے کیونکہ ہم اس میں بہت برا فست ہیں اور خاص کر سیاستدان تو بہت برا فست ہے کہ جی میں ہوں نا میری ڈگری دیکھیں میری کالفیکشن دیکھیں آپ نے مجھے ایسسٹنٹ پروفیسر نہیں لگایا آپ نے مجھے وی سی نہیں لگایا آپ نے مجھے ایڈوکیٹ جنرل نہیں لگایا آپ نے مجھے ایسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل نہیں لگایا میں بلوشتان سے ہوں دیکھیں اگر قومیت پہ اور ان چیزوں پہ اگر ہم یہ فیصلے ٹھیک ہے قومیت یہ ساری چیزیں اچھی ہیں لیکن اس ادارے کو میری قومیت نہیں چلا سکتی اس ڈپارٹمنٹ کو لوگ فرم میں جب مجھے پی پی ال کورٹ میں گسیڈ کے لے جائے گا تو وہاں پھر میں جتنا بڑا نواب ہوں سردار ہوں علاقے کا بڑا ہوں یا میرا تعلق فلان قبیلے سے ہے وہاں جا کے میں بلکل دو الفاظ میں خاموش ہو کے بیٹھ جاؤں گا پھر میں وہ وکیل کو بلوں گا بھئی تم جواب دو مجھے تو یہ آتا ہی نہیں ہے کچھ تو ہم کم از کم میری ریکویسٹ ہوگی ہم کم از کم اب جو بھی لوگ رکھیں ان کی بنیاد ہائیلی کالیفائیڈ لوگ پھر آپ کو کہاں سے بھی ملے تو اسی طرح ہم پی پی ال کے حوالے سے ریکوڈک کے حوالے سے بلوشتان کا ہمارا کل کو فشری ایکٹ آتا ہے ہماری انڈسٹریل ڈیولپنٹ آتی ہے ہمیں اب دو لوگ کی بہت ضرورت ہے لائیرز جو اس فیلڈ میں ایکسپرٹی رکھتے ہوں صرف لائیر کی ضرورت نہیں ہے لاغ کرمینل میں ہے جسٹس میں ہے کوپریٹ میں ہے پیٹرولین میں ہے یہ سارے ڈیفینیشنز ہیں آپ کو اسی انرڈجی میں ہے تو آپ کو وہ لوگ رکھنے پڑیں گے اگریکلچر میں ہے آپ کو وہ رکھنے پڑیں گے کل کو انڈسٹری میں ہے تو آپ کو کوپریٹ رکھنا پڑے گا اسی طرح ہر ڈیپارٹمنٹ میں ہمیں ایک ٹیکنیکل ایکسپرٹ رکھنا پڑے گا جو ہمیں گائیڈ کرے گا ابھی میں اور آپ بیٹھ جاتے ہیں ہمیں کمیٹی میں بیٹھتے ہیں سیکٹری بھی آ جاتے ہیں تو میں نے جیسے کہا آپ سیکٹریوں کے ایکسپیرنس کیا ہوتا ہے ایک سال ایک ڈیپارٹمنٹ میں چھ مہینے میں ایک اور میں چلے جاتے ہیں پانچ میں کسی اور میں چلے جاتے ہیں وہ ان کو بھی نوہاو کا بڑا مینجمنٹ کا تو ان کو آئیڈیا ہے ایڈمیسٹریشن کا لیکن ٹیکنیکل نوہاو اتنی نہیں ہوتی ٹیکنیکل نوہاو آپ کی ایکسپرٹ کے پاس ہوتی ہے تو آج جب ہم ایک میٹنگ میں بیٹھے تھے فیڈرل کے حوالے سے جو کہ ہماری ایک میٹنگ ہونے جاری ہے کہ مختلف ایشوز تھے جس میں پی پی ایل بھی تھا زمینوں کے مسائل بھی تھے آنے والے ریفائنریز اور ای چیزیں پہلے سے بھی تھا جن چیزوں پر ابھی کام ہو رہی ہے ہم ہمارے بس لوگ ہی نہیں ہیں ابھی ہمیں ایکسپرٹیز ہم بلا رہے ہیں کہ بھئی آپ ہم ہائر کرتے ہیں رکھتے ہیں تاکہ آپ ہماری معاونت اس میں کر سکیں تو میں ایک چیز ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھیں یہ ایک نہ یہ کام آپ نے کیا ہے نہ اس ہاؤس نے کیا ہے نہ ہم نے کیا ہے یہ ایک پوری ذمہ داری بلوستان پہ آئی ہے اور ہمیں جو بھی فیصلہ انشاءاللہ کرنا ہوگا ٹائم ٹو ٹائم آگائی ہم پورے ہاؤس کو بھی ساتھ ساتھ لیں گے لیکن چند سٹیپس ہیں یہ ہوں گے یہ فیصلے والے سٹیپس نہیں ہیں یہ اب فیصلوں سے چیزیں گزر چکی ہیں ایک تو ہم نے ریکوڈک کو بند کر دیا ہے صرف ان دو جسے ہم کہتے ہیں کہ لیزز ہیں اس پہ ہم نے بند کر دیا اگر آپ ریکوڈک کا تجزیہ لیں ریکوڈک بہت بڑا ہے یہ سو سکوئر مائل پہ پھیلا ہوئا ہے اس سو سکوئر مائل کی اندر جو آپ کا ایک بلوک ہے اس کے اندر چودہ پوائنٹ ہے ان چودہ میں سے دو پہ ٹی سی سی کا کیسے ہیں باقی آپ کو کسی نے بند نہیں کیا لیکن ہم نے ان پچھلے ساتھ سالوں میں پتہ نہیں کیوں اس ریٹ کوکڈک کے خوف سے ہم کسی اور کو ہم نے ڈیولپ نہیں کیا یس آپ کی بات سے یہ ہم اگر اس کمپنی کو اس وقت اس بات بیکٹیف کرتے کہ بھئی ٹھیک ہے ریکوڈک چل رہا ہے یہ جو جو فورٹین یا ففٹین ان کا ہے اس پہ مسئلہ چل رہا ہے باقیوں پہ تو کچھ نہیں مسئلہ ہے آپ کام کریں ایکسپریشن آف انٹریس بلائیں لوگ کو بلائیں ایکسپرٹیز بلائیں کوڈ ڈریلنگ کروائیں چیزیں کروائیں ڈیٹرمنٹ کریں اور ہم دوسرے اپنے ایریس ڈیولپ کرتے ہیں ہو سکتا ہے اسی میں ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں جو کل اس کی بھی رسپونسبلیٹی لے لیتے ہیں لیکن ہم گورنٹ آف بلوشتان ہم پہلے ہی آتے ہیں ہم نے یہ سٹارٹ کیا تھا اسی کے لئے ہمیں پالیسی بنانی پڑی کہ ہم پالیسی سے پہلے اس چیز میں نہیں کودیں گے اسی طرح ہم غلطی سے ایک دفعہ پھر کود جائیں وہ دوہزار بارہ کے رولز کی تیت پھر پھنس جائیں الحمدللہ ہم پالیسی لائیں اب پالیسی کے بعد ہم ایک کمپنی فارم میں گورنٹ آف بلوشتان انشاءاللہ ایک کمپنی فارم میں جانے کا پلان کرتی ہے کہ ہم اپنے ایک ایک چیز کے لئے خود کام کیوں نہ کریں خود جا کے نہ کریں ہمارا کام ہے چیزوں کو سمیٹ کے ساتھ لانا اور ان سے کام لینا خود ہمیں نہیں پڑنا چاہیے یعنی کہ سیکرٹری بائنس کو اب جا کے خود چار مشینیں لے کے وہاں کام نہیں شروع کرنا چاہیے ڈی جی کو ایکسپرٹیز ہائر کریں اور انشاءاللہ ہم وہ کریں گے اور اس کے لئے ہم ایک طریقے کار جیسے جیسے بتاتے بناتے جائیں گے ہم آپ سب کو آگر رکھیں گے کیونکہ اب وہ ٹائم آگیا ہے کہ ہمیں اپنا ریسورس ڈیولپ کرنا ہے اگر ہم نے اپنے ریسورس انشاءاللہ اس سال ہمارا جیسے ایک ٹارگٹ ہے ایک پچیس تیس عرب کا ریبنیو کا الحمدللہ پچھلے سال ہمارا تقریباً صرف بی آرے کا نو سے دس عرب پہنچا ہے آج پانچ سے شروع ہوا آج سے پہلے دو سے شروع ہوا اس کو بڑھانا ہے ہمارے ریسورس آج جب ہی میں فائننس منسٹر صاحب کو یہ کہہ رہا تھا کہ آپ امیجن کریں ہم سو عرب کا ہم نے پی ایس ڈی پی بنایا اور ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں امیجن کریں کہ آپ دھائی سو کا تین سو کا بنائے کیسا ہوگا اور ہے سوبے میں پوٹینشل ہے سوبے میں پوٹینشل چار سو عرب کا بھی بنانے کا لیکن فوکس کرنا پڑے گا فوکس اگر آپ دیکھیں اس چار سو کا فائدہ آپ سب اٹھائیں گے یہ اکیلا حکومت نہیں اٹھا دی سب اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن جو کم از کم اپنا کام کر رہا ہے اس کو کرنے دیں باقی سیاست میں آپ جتنا ٹانگ کچھنا چاہتے ہیں ادھر ادھر کریں چند سیکٹرز ہیں اس پہ کمپرمائز نہ کریں اداروں کی بہتری کوئی کمپرمائز نہ کریں فائنینشل سٹیبلیٹی اس کو بہتر کرنے میں کوئی کمپرمائز نہ کریں یس ٹرانسپیرنسی اکاؤنٹیبلیٹی بالکل بہتر ہونی چاہیے ایفیشنسی میں اچھے لوگ نہیں ہیں اپنے کام نہیں کر رہے ہم سب کو کمپرمائز کرنا چاہیے ہمارے بھی دس جاننے والے ہیں جو کوئی سیکٹری بن سکتا ہے کوئی ڈی جی بن سکتا ہے کوئی جوائنٹ سیکٹری بن سکتا ہے کوئی فلاں ہیں کوئی ایکسین بن سکتا ہے تھوڑا سا تھوڑا سا ہمیں ایک دو سال برداشت کرنا پڑے گا اچھی آفیسز کو موقع دیں روڈ آپ کا اچھا بنائیں گے کام آپ کا اچھا کریں گے یس پولٹیکل پریشر آتا ہے سب پہ آتا ہے جس طرح سردار صاحب نے بات کی کہ یہ حکومت یہ اسیملی اگر اس طرح کے پریسیڈنس چھوڑ جائیں آپ اس کا ریزرڈ خود دیکھیں گے اور ریزرڈ لوگ ہی اپریشیئٹ کریں گے لیکن ہماری سیاست کا ایک بڑا کبزوری بھی ہے کہ ہم میڈل مینوں میں بہت فس جاتے ہیں سیاست میں بھی ہمارے بڑے میڈل مین ہیں ہمارے ہیں نیچے طب کے کہ ہمارے بہت سارے میڈل مین ہیں ہم ان میں فسے ہوئے وہ ہم سے پھر اس طرح کی سفارشات کروا دیں گے جس کو یہ کریں فیلان یہ ہونا چاہیے تھوڑا بلچتان کو اس سے نکلنا ہوگا اس صوبے میں بہت پوٹینشل ہے جس سے بات کریں سولرائزیشن پہ آپ بات کریں کوسٹ ڈیولیپنٹ پہ آپ بات کریں منرل پہ آپ بات کریں مائننگ پہ آپ بات کریں کاربن ڈیولیپنٹ میں جس سے پیٹرولیم ہے اس پہ آپ بات کریں اگریکلچر پہ آپ بات کریں میں بہت چھوٹی سی مثال دوں گا بہت چھوٹی مثال ہے لیکن دینا اسی لیے چاہوں گا کہ ضروری بھی ہے ایک پوٹینشل کی بات ہے شاید اس فورم پہ اس کو کس طرح لیا جائے لیکن شیرنگ میں زندگی میں کبھی کسی مثال کو چھوٹی سمجھتا نہیں ہوں کیونکہ کبھی کبھی بہت چھوٹی مثالوں سے لوگ بہت فائدہ بھی نکال جاتے ہیں میں جناب سپیکر صاحب زیارت ان ایکسی میں گیا تو وہاں پہ سی اے میں ان ایکسی ہے اور وہاں پھول لگے رہے تھے اور وہاں مجھے ایک پھول بڑا مختلف سے نظر آیا تو میں اس پھول کو پچان نہیں سکا تو میں نے تھوڑا معلومات بھی لی اور تھوڑا نیٹ سے پتہ کیا تو اس پھول کا نام ہے لیلی اسے لیلی کہتے ہیں لیلی ایک بہت مشہور پھول ہے دنیا میں اس پھول کے میں آپ کوئی مثال صرف دیتا ہوں کہ اس کی اہمیت کو آپ سمجھ لیں تو آپ باقی چیزوں کو بھی بھول سکتے ہیں لیلی کا ایک پھول ایک ٹینی جو ایک سیدھی سے نکلتی ہے اور سو ہزاروں کی طرف سے ہی نکلتی ہیں اسلامباد میں ساڑھے چار سو روپے کا ایک دانہ پڑتا ہے اور کراچی میں بھی آپ اس کو لینے جائیں تو ڈائی تین سو کا پڑتا ہے اور یہ میڈلیس میں تقریباً ایک ہزار روپے کا ایک دانہ ایک سنگل ٹینی سوراب مستونگ کوئٹا زیارت بشین خانمی ترزی یہ وہ علاقے ہیں آپ اس کو بے انتہاگ اگا سکتے ہیں اور یہ ایک اکڑ ایسا ہے جو ایک اکڑ آپ کو تیس سے چالیس لاکھ روپے ایک اکڑ سے رہ دے سکتا ہے جو پھولوں کا شوق رکھتے ہیں کبھی اس پہ کام کریں لیلی فلاور بوکے میں عموماً بہت کم ڈالے جاتے ہیں کیونکہ مہنگا ہے تو اس صوبے میں آپ ہر چیز اگا لیں چاول اگا ہے دنیا کا بہترین پھول اگا ہے دنیا کا بہترین پھل اگا ہے دنیا کا سب سے بڑا پروڈیوسر آف زافران ایران ہے پھر انڈیا ہے مستونگ میں زافران اُس زمانے میں اگایا گیا تھا جب زافران کے حوالے سے پتا نہیں تھا آج ہم سیب کی پیچھے اور زردالو کی پیچھے پڑے ہوئے ہیں جس نے پانی کا زخیرہ آپ کا تباہ کر دیا اس مستونگ کے اندر تقریباً کوئی چالیس پچاس سال پہلے پسٹیشو کے فارم لگائے گیا تھے اور کانسپٹ تھا کہ اس کو پورے بلوشتان میں پھیلائے جائے گا ہم نے نہیں کیا یہ آلیو جو اس صوبے میں اس پورے بیلٹ میں چار سو سے پانچ سو کلومیٹر کے ایریا میں بہت آرام سے اگر سکتا تھا ابھی بھی اگرائے ہم نے اس پر توجہ نہیں دی تو ہم نے لائف سٹوک پر توجہ نہیں دی فشری جو دنیا میں سے پانچ ارب ڈالر کماتا ہے چھوٹا سا مول ہمارے پاس سات سو کلومیٹر کا کوسٹ بہترین پانی کا ہے لیکن یہ ساری چیزیں کب ممکن ہیں اس کے لئے آپ کو وقت نکالنا پڑتا ہے سیاست سے تھوڑا ہٹ کے وقت نکالنا پڑتا ہے پروفیشنل لوگ ہائر کرنے پڑتے ہیں وسائل کو صحیح طریقے سے ڈائیورٹ کرنا پڑتا ہے اور انشاءاللہ پھر یہ چیزیں آپ کو جب فائدہ دینا شروع ہوں گی کیونکہ مجھے یاد ہے جب بروشتان میں اس طرح کے ہیں اپسیونٹیز ویس سوبے میں اللہ نے بہت دی ہیں وینڈ کا ہو یہ ہو فوکس سسٹم آف سولر ایک نئی ٹیکنالوجی آئی ہے جہاں سولر کے پلیٹ جو ہیں وہ کرو ہوتے ہیں کرو یہ ایک نئی ٹیکنالوجی دنیا میں ہے اور اس پر بڑا کام ہو رہا ہے یہ وہ سولر ٹیکنالوجی ہے جو آٹھ گھنٹے نہیں پھر تقریباً اٹھارہ گھنٹے بجلی دیتی ہے یہ کیا کرتی ہے سولٹ کو ہیٹ کرتی ہے اور یہ دنیا میں ایرازونا میں انہوں نے کامیاب کیا تھا پھر ایجپٹ میں ہوا ہے آفریقہ میں کئی جگہ ہوئے اور بلوچتان کا ایک حصہ ایسا ہے جو اس پورے ملک میں سب سے سوٹبل اس کے لئے جہاں پہ آپ کو تھرمل ایٹنگ سب سے زیادہ ملتی ہے اور کامیاب ترین پروجیٹ جا سکتا ہے جو آپ کو اٹھارہ گھنٹی کی بجلی دے گا جو آپ کی کاؤسٹ آف پروڈکشن جس میں ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ آج کل ہائیڈرل کے بعد کول یا کول کے بعد آج کل تو سولر بھی اس سے آگے جا چکا ہے کہ سولر بھی چار سنٹ پہ تین سنٹ پہ آ گیا یہ اس سے بھی کم پہ پڑتا ہے تو یہ پوٹنچل ہے اس حوہے کا کہ جو جہاں کہتے ہیں نا کہ آپ ہارٹ ڈالیں آپ کو کچھ نہ کچھ نظر آتا ہے کچھ ملتا ہے لیکن یہ پڑے رہیں گے بندے جن قوم میں پیدا نہیں ہوتے پھر یہ وسائل بھی کسی کام کے ہمیں ہیومن ریسورس پہ اس قوم کے لوگوں پہ محنت کرنی چاہیے ہو سکتا ہے ہماری محنت لیکن دس سال بعد پندرہ سال بعد وہ اس کا فائدہ اٹھائیں گے ہو سکتا ہے ہم اپنے بڑاپے میں بھی اٹھا لیں ہو سکتا ہے نہیں بلکل ہوگا انشاءاللہ یہی عرب کے بدو تھے یہ اپنی جوانیوں پہ کھجور اور پانی پہ گزارہ کرتے تھے اور انہوں نے اپنی جوانیاں گزار دیں آج لیکن ان کے بڑاپے اچھے گزار رہے ہیں اور وہ اپنے بڑاپے میں وہ چیزیں کہتے ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس ریت کی مٹی اور اس پانی اور اس سمندر کے علاوہ بھی کچھ ہوگا ہمیں بھی اس نظریہ سے سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے نوجوانوں کے لیے اور اپنے یوت کے لیے آنے والے مستقبل کے لیے یہ چار سال یہ بلوشتان کے وہ سال بنائیں اس کا کریڈٹ صرف ہم نہیں لیں گے آپ بھی لیں گے ہمارے ساری پارلیمنٹ لے گی ہمیں کچھ چیزوں پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے بہت ساری چیزوں کو فوکس کرنا چاہیے اس ایک سال کا بجٹ ہم نے آپ کے ساتھ بنایا ہے اور اپنی محنت اس میں کوشش کر کے ہم نے ہر چیز کو کور کیا ہے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا انشاءاللہ اس کو اگلے سال اور بہتر کریں گے آپ سب کے مشورت سے اور انپورٹ سے تو انشاءاللہ آپ امید پوری ہے کہ جی انشاءاللہ اس پوری کیس کو ہم پروفیشنل انداز میں اور اس کے ہر پیلیو کو سامنے رکھتے ہوئے قدم با قدم ہمیں بڑھنا ہوگا لیکن ساتھ ساتھ کیس کے ساتھ ساتھ ہمیں بلوشتان کے رسورسز کو ڈیولپ کرنے کا طریقہ کار بھی واضح کر کے آگے لانا ہوگا تاکہ ہم صرف اس انتظار میں نہ ہو کہ یہ دو فیلڈ جب تک ڈیولپ نہیں ہوں گے بلوشتان میں کسی مائن پر کام نہیں ہوگا بلوشتان میں اللہ نے پوٹینشل خوزدار بیٹ میں دیا ہے لورالائی میں دیا ہے لزبیلا میں بھی ہے اسی طرح آپ کا کلات میں بھی ہے دوسرے ایریاز بھی ہیں وہاں بھی منرل مائن کا بڑا پوٹینشل ہے ہمیں ان سب کو ایکسپلور کرنا ہے ہر لحاظ سے انشاءاللہ اس پر کام بھی ہو رہا ہے تاکہ ان سب چیزوں کو ہم آگے جلے جا سکیں بہت بہت شکریہ شکریہ